بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچا رہے تھے تب ہی مکہ کے چند قبیلوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں حضرات مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مشرقین مکہ کو جب علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے مشرقین مکہ میں سے چند لوگوں کو آپ کے پیچھے روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو پکڑ کر دوبارہ مکہ میں لے کر آئیں اس حجرت کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خار سور میں قیام فرمایا اس خار سے مراد مشہور پہاڑ جبل سور کے بلائی حصے کی بوغار ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کے دوران تین راتیں بسر فرمائی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے جبل سور مکہ کے مشرقی جنوبی سمت میں تقریباً ساڑھے تین سو مل کے فاصلے پر واقع ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عزیز وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ کر دیا گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل سور کے اس غار میں چھپے ہوئے تھے اچانک ان کو تلاش کرنے والوں کی اکٹولی اس غار کے دھانے تک پہنچ گئی اس غار کا محلے وقوع کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص غار کے باہری کنارے پر کھڑا ہو تو غار کے اندر موجود شخص کی نظر اس کے پیروں پر بڑھتی ہے اور اگر باہری کنارے پر کھڑا ہوا شخص نیچے نظر کر کے اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو وہ غار کے اندر موجود شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرقین مکہ کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار تک پہنچ گئے ہیں اور وہ لوگ بالکل غار کے موپر کھڑے ہوئے ہیں جو ہی ان میں سے کسی آدمی کی نظر ان کے اپنے پیروں کی طرف جائے گی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا اور اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترس کا موقع ان لوگوں کو مل سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس تشویش اور گبرہت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی یقین کے ساتھ ان کو اتمنان دلایا کہ ہم اور تم وہ دو شخص ہیں جن کے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہے ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں اپنے دشمنوں کے چنگل میں پڑھنے سے بچائے گا اور ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ مشرقین مکہ جو غار کے موں پر کھڑے ہوئے اپنی تیج نگاہوں سے ادھر ادھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے اور اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں موجود ہیں این موقع پر وہ حسلہ ہار بیٹھے نہ تو ان کو آگے تلاش کرنے کا موقع ملا اور نہ انہیں پیروں کی طرف غار کے اندر دیکھنا نصیب ہو سکا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کا ظہور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور مشرقین مکہ کے لوگ بلکل ان کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا خدایا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکے اس پوری پہاڑی کو چھپا دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل حقیقی مددگار میں ہی ہوں میرا کمالِ قدرت اس حکم کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکروح اور فریب کو دور کر دوں اللہ تعالیٰ نے کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لئے بھیجا جب مکڑی کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر پردہ تانتے میرے محترم عزیز دوستو یہ مکڑی وہ مکڑی تھی جو سات سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی سات سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی سے وعدہ کیا تھا کہ جا کر غار سور میں میرے محبوب کا انتظار کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم میرے محبوب کا انتظار کرو گی اس امید پر سات سو سال وہ مکڑی اس غار کے موں پر بیٹھی انتظار کرتی رہی نہ رات کو آرام آتا اور نہ دن کو چین ملتا یہاں تک کہ اس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دھانے پر پہنچے مکڑی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بعدہ دیا گیا ہے تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے مکڑی نے جالہ تننا شروع کر دیا اور عجیب آمیز لحاب پھیلانا شروع کر دیا مکڑی کے اس جال پرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی جب کفار مکہ غار کے مو تک پہنچے اور دیکھا کہ غار کے مو پر مکڑی کا جالہ بنا ہوا ہے تو آپس میں کہنے لگے کہ وہ لوگ اس غار کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اگر وہ لوگ اس غار کے اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالہ ٹوٹا ہوا ہوتا سبحان اللہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ایک واقعہ ہے کنتو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد کنتو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد یہ عشق اس کمال سے پہلے کی چیز ہے سرکار ہوں تو غار کے مو پر تنا ہوا سرکار ہوں تو غار کے مو پر تنا ہوا مکڑی کا ایک جالہ بھی لوہے کی چیز ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے روحیل خان کو دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقی موسیقی